موسیقی موسیقی تو پچھلی شام کشنپور وائل لائف سینچوری میں اپنی بہترین سفاری اور زبردست ٹائگر سائٹنگز کے بعد آج وقت تھا بھارت کے کچھ سب سے سندر جنگلوں میں سے ایک اور میرے پسندیدہ دودھوہ نیشنل پارک میں سفاری کرنے کا اور صبح کی سفاری کے لیے میں نے اپنی فیوریٹ زون یعنی سٹھیانہ رینج کو چنا موسیقی 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 ایک بہترین کے لئے کیا ہے یہ دوڈھوڈا نیشنل پارک ہے اور میں ہوں دوڈھوڈا کے اپنے فیوریٹ ایریہ میں ستھانا رینج اور بلیو میں 24 دیسیمبر جب پیک توریزم جب لوگوں کو بکنگ سی نہیں مل رہی یہ نہیں وہ نہیں اس پورے جنگل میں ہماری گاڑی اکھلی ہے دوڈھوڈا اور جنگل کتنا صندر ہے بہت بار دکھا چکا ہوں بہت بار بول چکا ہوں میں بہت بار نہیں ہوتا یہ بتاتے ہوئے اور تودے جائے آنٹا نیشنل پارک ہے یہی طور پر ہوگی ہے اب ہی سنرائز ہو چکا ہے اور ہم لوگ تک رہے ہیں سوڈے میں نہیں کہتے ہیں let's catch some action اور پھر باتیں بات میں ہوں گی ایک بہت دنس پیچ میں ہیں ساتھیانہ کی اور یہاں پہ فریش ایلیفنٹ کا موومنٹ اور فریش ایلیفنٹ ڈنگ بہت جگہ ہے یہ دیکھی سامنے آپ کے بہت جگہ یہ دیکھی بہت جگہ یہ دیکھی so yes i want to see elephants but problem یہ ہے کہ اتنے دنس ایریا میں نہیں because it's dangerous actually اور یہ دیکھی یہاں بھی مچان ہاتھیوں نے توڑ دیا ہے i've shown you few times in my previous videos یہ روڑ تو پھر بھی تھوڑا کھولا ہے you know it's a bit wide but the places we have come from اس سے آدھے سے بھی کم ویٹھ میں تھے so اگر ہاتھی آپ کو دیکھ چاہتا ہے also something interesting here اگر initial میری جو سیریز تھی والد ترائی اس میں ساتھیانا کے vlog اگر آپ نے دیکھے ہوں گے تو میں نے بتایا تھا کہ this is not actually ساتھیانا it's satiyana so the word has been derived from the practice sati so this is the exact spot جہاں پہ رانی جی ساتھی ہوئی تھی تو ایک چھوٹا سا memorial beach جنگل میں ہے ان کے نام کا so just abhi مجھے Pramod نے بتایا so yeah nice fact something interesting to know right in the middle of the jungle so yeah paying a visit to the legendary legendary forest rest house of satiyana بہت اچھے سے ابھی تو paint and maintain کر کے رکھا ہے اور وہ the old hurts جتنے بھی veterans ان دودھوا کے they you know ان کی فیوریٹ جگہ تھی یہ ہمیشہ سے ہی so بڑا اچھا لگ رہا ہے but unfortunately it is closed for public not earlier also it was not میں نے اپنے ویڈیوز میں سب بتایا ہوا ہے کہ اب forest department سے special permission لے کے آتے تھے but اب civilians are not allowed only forest department so a bit sad but ٹھیک ہے جو رول ہے وہ ہے اور now we'll continue safari from here جیسے ہم last time جائے کرتے تھے from the regular route جو دودھوا کی طرف جاتا ہے so yeah let's get some action پر جنگلوں کی جنگلوں کی اتنی سندرتا ویویدھتا اور بھیڑکا نہ ہونا ان جنگلوں کو میرے پسندیدہ جنگل بناتے ہیں سال اور مکسٹ فوریسٹ کے بہت ہی گھنے جنگل جہاں کئی جگہ زمین پر دھوپ بھینی پڑتی اس کے ساتھ ہی کئی سکوئر کلومیٹروں میں فیلے بڑے بڑے گراس لینڈ اور سوامز اور ویٹ لینڈ سے مل کر بنتا ہے دودھوا نیشن پارک ملک کی غو lleva تو تو کیا کا اس ۔ اس میں خورتے ہیں س discouraged جگر وقت ہی آし لیکن سی لیکن کیا ہے definitely not because most of the places you know so that is why i said dudva is my favorite jungle and satyana in specific is most beautiful place that i ever been to imagine a sighting in this setting but anyway still you know the variety of jungle that i've shown you and will show in uh upcoming clips so you know it's not sundar is of that well so this is a concrete uh watch tower where we are here we will stop and here we will do breakfast it's cold 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 blood circulation is cold or blood is cold it's cold so breakfast is also chai bhi hai and the view from this machaan here is something like a crack maybe for the big wildlife like elephants amazing place so any meal in uh jungle is amazing we have to take care of it we have to take care of it we have to take care of it سفاری کا سمیہ لگ بھک آدھے سے زیادہ بیٹ چکا تھا اور آلماس پورے جنگل کا ایک چکر ہم لگا چکے تھے پر ابھی تک کوئی بھی اینیمل سائٹنگ ہمیں نہیں ہوئی تھی ہاتھیوں کا فریش مومنٹ اور فریش ٹنگ ملنے کے باوجود ہاتھیوں کو بھی ہم نہیں پکڑ پائے تھے پر تھوڑی دور جاتے ہی مجھے ایک بہت شاکنگ سائٹنگ ہوئی یہ تھا پکشی جگت کا چیتہ فاسٹسٹ فلائنگ برڈ یعنی پیرگرین فالکن سائٹنگ شاکنگ اس لیے تھی بکوز پیرگرین فالکن کی سائٹنگ میں نے کبھی بھی دودھوہ نیشنل پارک میں نہیں سوچی تھی اور یہ میرے لیے ایک لائفر تھا وائل لائفرز پرٹیکولرلی برڈ ووچرز کی کمیونٹی میں لائفر ایک سلینگ ہے جس کا مطلب ہے کوئی بھی برڈز جس کو آپ پہلی بار سائٹ کرتے ہیں پیرگرین فالکن جس کو اردو میں شاہین بھی کہا جاتا ہے ہوا میں جب اپنی شکار پر لپکتی ہے تو ڈائیو کرتے ہوئے لگ بھگ 200 مائلز پر آور یا 320 کلومیٹر پر آور کی سپیڈ بھی اٹین کر لیتی ہے جس وجہ سے یہ بنتی ہے ورلڈ کی فاسٹسٹ برڈ آدھی سے زیادہ دنیا میں رہنے اور پرواز یعنی مائیگریشن کرنے کی وجہ سے اس کو دنیا کا سب سے زیادہ وائڈ سپریڈ فائنڈنگ ریپٹر بھی بولا جاتا ہے موسیقی موسیقی کوئی اچھے 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 اس کیاpiej ہے اچھے اس کیا انکہوں کو ملتا ہے کاوہ غاتی اچھے اس کے چیز لین سوہ asks اس کے اچھے اس پرکلیer اچھے اچھے وقت کنھے اچھے الگے اور اس کے پر ملتا کرتے ہیں باربیٹ فلائنگ نہیں نہیں سٹاک بیلد کینگ فیشر سو یہ وہ بھی یہاں پہ ہمیشہ ملتے ہی ہیں which is a rare breed سٹاک بیلد کینگ فیشر کروکوڈائلز آپ کو ہمیشہ ہی مل جائیں گے اور ریئرلی ہی سہی بات آٹرز بھی آپ کو یہاں پہ مل سکتے ہیں so one of my favorite places in the park کووہ گھٹی پار کر کے اور سٹھیانہ کے سب سے گھنے جنگلوں میں سے گزرنے کے بعد ہمارا واپسی کا سفر شروع ہوا پر مین روڈ پر آ کر جہاں پہ سال کا بہت ہی زیادہ بڑا جنگل ہے میں نے غلطی سے اپنے گو پرو کیمرہ کی ویڈیو سٹیبلائزیشن کو آف کر دیا جس کی وجہ سے یہ ویڈیو کلپس تھوڑا سا شیکی ہیں پر پھر بھی جنگل کی سندرتہ کو آپ enjoy کر سکتے ہیں موسیقی 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 موسیقا موسیقی موسیقا دودوہاستência ستھیانہ آرا، آج موسیقی 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 موسیقا شکریہ موسیقی سمائل موسیقی موسیقی عارض اور سائٹ سینگ اور مئی بھی کچھ برد فوتوگرافی وغیرہ کریں گے سو ایل کیپی اپ ڈیٹیو آلسو این دس ویڈیو آلی فراد اور چلی وہیں چلتے ہیں فیلحال تو ہم لوگ جس تو رپورٹ دیکھو ہم آؤٹ او جنگل یہاں آگئے تھے دودھوہ سو ایم اپ ڈیٹ میرے پیچھے دودھوہ کی مین اینٹری ہے سو چندنچو کی سائٹ چلتے ہیں اور وہاں پہ میں آپ کو اپ ڈیٹ دیتا ہوں کی کیا کر رہے ہم ہاں 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 سپینڈنگ ٹائم موسیقی 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 ہم لوگ یہاں آگئے اس سائیڈ پہ نیپال آ جائے گا کچھ کلومیٹر بعد اور یہ بھی جگہ ڈھونڈی گئی ہے you know for our experiences so that یہاں پہ آرام سے دھوپ میں ہم لوگ ریلیکس کر سکتے ہیں لنچ کر سکتے ہیں جو کہ یہ بھی وہاں لگ رہا ہے میں آپ کو دکھاؤں گا so I have few guests with me and they are thoroughly enjoying so that see آپ اگر خود کسی جگہ کے local ہیں یا اس کو اچھی طرح in and out جانتے ہیں then you can you know offer your services to someone کہ اس کا experience اچھا ہو so I have seen many people you know doing wildlife touring thing and all that without you know deep knowledge or you know deep connections of the place so that's it so if you are going to such a place just keep a note of that and if you wish to explore Tarai region the Dudva Kishanpur Kartaniya Ghat and all you may contact me because میرے ساتھ جو لوگ ہیں وہ بھی میرے چینل کے through ہی مجھے جانتے ہیں and they have come you know to do safaris with us so yeah that's it and about the place you are because you can see that it is amazing amazing open place there is a jungle and cows you have a lot otherwise feeling like a tiger or leopard will come out and safari was also awesome morning safari evening safari we will try for rhino enclosure but I want to be sure that I don't waste too much time you know because this time grass will be very high in the rhino enclosure and I don't want to miss on elephants and big cats and maybe otters also so that strategy we will make that strategy so yeah this is a freedom here very freedom and there are very customization options here anyway let us enjoy our meal our lunch and then that's it for this video evening safari experience that I will share in the next video otherwise this will be very long video so let's go for lunch so yeah lunch is ready parathas and egg burji or something side and our guides give your introduction madanlal madanlal and pramod which is always remains so yes that will be lunch time and after this we will leave for the gate because there have been a little rest too time has been so that's it for this video see you in the next one take care